اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى اہل محمد سامین گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام قابل احترام ہیں تمام صحابہ اکرام ہمارے سروں کا تاج ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا اور آقا علیہ السلام پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور حضور کے وسال کے بعد پوری دنیا میں پھیل گئے اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے لیکن تمام صحابہ قابل تعظیم ہیں قابل محبت ہیں قابل اتباع ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلا صحابی کون ہے سب سے پہلا مومن کون ہے سب سے پہلا نمازی کون ہے ہم یہ سنتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان حضرت ابو بکر لائے مردوں میں سب سے پہلے حضور پر حضرت ابو بکر ایمان لائے عورتوں میں سیدہ ختیجہ ایمان لائے غلاموں میں حضرت زیاد ایمان لائے اور بچوں میں سیدنا علی ایمان لائے یہ اس ترتیب سے مجھے کوئی اختلاف نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے بات ارس کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کون ایمان لائے سب سے پہلے مثال کے طور پر ایک مسجد کے اندر دس بارہ سال کا بچہ سب سے پہلے داخل ہوا اس کے بعد بیس برس کا لڑکا داخل ہوا پھر تیس برس کا آدمی داخل ہوا اور پھر چالیس برس کا مرد داخل ہوا تو آپ کیا کہیں گے مردوں میں وہ آیا آدمیوں میں وہ آیا لڑکوں میں وہ آیا بچوں میں وہ آیا بھائی سب سے پہلے مسجد میں کون آیا یہ زیر بحث ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ کس نے دیا تھا اور سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا سب سے پہلا صحابی کون ہے سب سے پہلا نمازی کون ہے سب سے پہلا مسلمان کون ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا علی ہیں سب سے پہلے جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا علی ہیں امام ترمزی نے فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے اور امام حاکم نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے یہ حدیث صحیح حسند ہے اور امام زہبی نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے اور بھی کثیر محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں اس امت میں سب سے پہلے حوزے کوسر پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب ہیں یہ صحابہ کی گوائیاں ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں حافظ نور الدین حیسمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں اب آقا علیہ السلام کی نص آپ کی حدیث میں سراحت کے ساتھ آگیا کہ پہلا مسلمان کون ہے اور سب سے پہلا صحابی کون ہے آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ تزہرہ سے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو میری امت میں اسلام کے لحاظ سے سب پر مقدم علم کے لحاظ سے سب سے زیادہ اور بردباری کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے لیجئے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے کون اسلام لیا علی المرتضی شیرِ خدا حیدرِ کررار حافظ حیسمی فرماتے ہیں یہ حدیث امام احمد اور امام تبرانی نے روایت کی ہے اور اس میں ایک راوی خالد بن تہمان ہے امام ابو حاتم وغیرہ نے اس کی توسیق کی ہے اور اس کے باقی راوی سکہ ہے لائقِ اعتماد راوی ہیں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بعد جس شخص نے سب سے پہلے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا علی ہیں اور کبھی فرماتے جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ سیدنا علی ہیں اور ابن عباس کا ایک اور قول کتب میں آیا ہے ام المومنین سیدہ تنا ختیجہ القبراء کے بعد تمام لوگوں سے پہلے حضرت علی ایمان لائے ہیں تمام لوگوں سے پہلے حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ اور حضرت علی بن ابی طالب سب سے پہلے تاشدار کائنات پر ایمان لائے سب سے پہلے مالک بن حویرس سے مروی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے اور خواتین میں حضرت ختیجہ ایمان لائیں اب مولا علی کی خود تسریح مولا علی خود سراحت فرما رہی ہیں میں پہلا مرد ہوں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی ادھر حضور کی گواہی یہاں خود مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ میں پہلا مرد ہوں جس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی حضرت انس بن مالی کو حضرت جابر بیان کرتے ہیں دونوں سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم پیر کے دن مبعوث ہوئے اور حضرت علی منگل کے روز حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے یعنی کہ پیر کے روز آقا علی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا اور سیدنا علی نے منگل کے روز نماز پڑھی نبی کریم نے پیر کے روز اول وقت میں نماز پڑھی سیدہ ختیجہ نے پیر کے آخری وقت میں نماز پڑھی اور مولا علی نے منگل کے روز نماز پڑھی مولا علی خود بیان کرتے ہیں قول سراحت کے ساتھ کہ حضور پیر کے دن مبعوث ہوئے اور میں منگل کے دن ایمان لائیا اب یہاں پر ایک اور قول آپ کی خدمت میں پیش کر دو امام محمد بن اسحاق بن یسار لکھتے ہیں سب سے پہلے جس نے رسول اللہ کی اتباع کی وہ آپ کی زوجہ حضرت ختیجہ ہیں پھر سب سے پہلے جو مذکر انسان آپ پر ایمان لائیا وہ علی بن ابی طالب ہیں اس وقت ان کی عمر دس برس تھی پھر حضرت زید بن حارسہ ایمان لائے پھر حضرت ابو بکر صدیق حضور پر ایمان لائے اور امام عراقی بیان کرتے ہیں صحیح یہ ہے کہ سیدنا علی پہلے مذکر مسلمان ہیں پہلے مذکر مسلمان ہیں سامین گرامیہ کا سیدنا علی علیہ السلام پہلے انسان ہیں جو حضور پر ایمان لائے آقا علیہ السلام کی تصدیق کی آپ کے ساتھ نماز پڑی اور پہلے صحابی بھی سیدنا مولا علی ہیں تو ہر لحاظ سے علی پہلے نمبر پر ہے خداوند عالم ہمیں سیدنا مولا علی کی محبت نصیف فرمائے اور آپ سے بغض رکھنے والوں کو ہدایت نصیف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ